دوستو اگر آپ بھی اپنے گھر میں ریفائنڈ تیل کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیے کیونکہ اسکندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ریفائنڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے صحت کے لیے یہ کتنا نقصان دائک ہے اور کیوں ہیں یہ بھی جان لیجئے آج سے ساٹھ سال پہلے کوئی ریفائنڈ تیل کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا پچھلے کچھ ایک دس ایک پندرہ ورشوں میں ہی اس کی بہت زیادہ لوگ پریتا ہو گئی ہے کچھ ویڈیسی کمپنیاں اور بھارتی کمپنیاں اس دھندے میں لگ گئی ہیں جنہوں نے چکل چلایا اور ٹی وی پر اس کے بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ کروائے جس سے یہ لوگوں کی بیچ میں عام ہو گیا اور لوگ باغ یہ ماننے لگے کہ یہ بہت ہی اتتم اور صحت کے لیے فائدمند چیز ہے ڈاکٹروں نے بھی اپنی پریسکرپشن میں ریفائنڈ تیل کو لکھنا شروع کر دیا تیل کھانا تو سپولا کا کھانا یا پھر سن فلاور کا کھانا جی ہاں دوستو یہ سبھی اپنی پریسکرپشن میں ڈاکٹر لکھنے لگے لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ تیل کو کھانا یا سرسو کا کھانا یا مونفلی کو کھانا اب کیوں ہیں ایسا یہی بھی سمجھ لیجی ریفائنڈ تیل کا اپیوک کھانا بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے لیکن آپ شاید جانتے نہیں سہت کے لیے کتنا ہانی کارک ہے وہ اس لیے یہ کیونکہ اصل میں ریفائنڈ اویل کو تیار کرتے سمیں کئی طرح کے رسائنوں کا بڑی ماترہ میں اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کاسٹک سوڈا، فوسفورک ایسیڈ، بلیچنگ کلوز آدھی ملاک دی جاتے ہیں تاکہ نرماتہ کھانی کارک وے خراب بیجوں سے تیل کو نکال کر اوبغتہ کو دے سکیں اس لیے یہ ایک طرح سے دھیمے زہر کی طرح کارے کرتا ہے جو آپ کے شریک کی کارے پڑھنا لگو آپ کے شریک کی روک پرتیرہ دکھ شمتہ کو دیرے دیرے ختم کر دیتا ہے شوڈ کے انوسار سو سے ڈیر سو ڈگری پر آدھے گھنٹے تک گرم کرنے سے اس میں ایچ این نامک ایک ٹاکسن اتپن ہوتا ہے یہ لینولک ایسیڈ کے اوکسی کرن سے بنتا ہے اور اتپ میں پروٹین وے انیے آفشوشوں کو شتی پہنچاتا ہے جی ہاں دوستو یہ آپ کے شریک میں پارکیسن، ایلزائیمر، یاکتریت روگوں کو پیدا کر دیتا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو پتا دیں آج کے وقت میں مکھے دھارا کے بڑے بڑے چکسک نے اس کو سکوار کر لیا ہے کہ شریک میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا انوپات سامانے یعنی 1.1 رکھنا آوشک ہے گرینیوں کو کھانا بنانے کے لیے ریفائن تیل کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کچھی گانی سے نکالا تیل ہی آپ کے لیے اتتم ہے ہمیں کچھی گانی سے نکلا ناریل تیل، سرسو کا تیل، وے تیل کا ہی اپیوگ کرنا چاہیے جو سواست کے لیے بلکل بھی ہانی کارک نہیں ہوتے باقی آپ اس کے لیے جیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کچھ پیسے کر سکتے ہیں تو آپ جیتون کے تیل یا پھر مومفلی کے تیل کو اپنا سکتے ہیں جس کا فائدہ آئیورید میں بھی بہت جگہ آپ کو مل جائے گا جی ہاں دوستو اس لیے آپ اپنے کھانپان کو بنانے کے لیے مومفلی یا جیتون کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے صحت کے لیے فائدہ مند ہے آپ آنے والی اور بھی مہتون جانکاریوں سے جنڈنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تب تب کے لیے ذہنے والی